یہ ونکور کا وہ علاقہ ہے جہاں نظر آ رہے زیادہ تر لوگ ڈرکس کی چپیٹ میں ہیں اوپیوائٹ کی سمسیہ امریکہ اور کنیڈا میں کسی مہاماری کی طرح پھیل رہی ہے فینڈنیل نام کا ایک خطرناک ڈرک لینے سے پچھلے سال ڈیڑھ ہزار لوگوں کی موت ہو گئی یہاں کئی لوگ ڈرکس کی سمسیہ سے جوج رہے ہیں اور کھلے آم سڑک پر ڈرکس لیتے ہیں ان پر کوئی روک نہیں یہاں ڈرکس لینا عام بات ہے کیونکہ لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر ڈرکس لیتے لوگ آسانی سے دیکھے جائیں گے تب ہی ان کا علاج ہو سکے گا یہاں پولیس بھی دخل نہیں دیتی ڈرکس کے استعمال کے کارن اب تک بہت کم گرفتاریاں ہوئی ہیں یہاں تک کی وینکور میں ڈرکس کا انجیکشن لینے کی جگہ بھی سنشچت ہے اس کے شروعات غیر قانونی طریقے سے ہوئی تھی لوگ یہاں اپنا خود کا ڈرکس لے کر آتے ہیں اور کھلے آم لیتے ہیں جیمی پہلے افغان سے ناسی جڑے تھے لیکن آج وہ ڈرکس کے شکار ہیں ان کے پاس رہنے کے لیے چھت بھی نہیں جنگ کے میدان کے باہر اتنی موتیں میں نے ایک ساتھ نہیں دیکھی میں نے لگ بھگ آٹھ بار ڈرکس کا اوورڈوز لیا ہے اپیوئیڈ ڈرکس کا انٹی ڈوٹ نارخن اس کا اپچار ہے وینکور کے نیموں کے انسار اسے لوگوں کے لیے مفت میں اپلت کرائے جائے گا جس سے انہیں مدد ضرور ملے گی مانا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ کبھی بھی اس لط سے چھٹکارہ نہیں پاسکیں گے اور اس لیے یہ چرچہ کا وشے ہے کہ جس طرح سے ڈائیبیٹیز کے مریض کو انسولین دی جاتی ہے ٹھیک اسی طرح اوپیوئیڈ لینے والوں کو بھی علاج کے لیے میڈیکیٹیڈ ہیروین ملنی چاہیے اگر کوئی نیمیت روپ سے اپیوئیڈ کا سیون کرتا ہے تو اس سے اس کے آس پاس کے لوگوں اور سماج پر بھی بہت اثر پڑتا ہے پیٹی اور جوئی یہاں آ کر دن میں تین بار ہیروین لیتے ہیں یہاں انہیں چھپ کر ڈرکس لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ان کے لیے آسانی سے ہیروین مل جانا ہی سب کچھ ہے حالانکہ اس معاملے میں کچھ سفلتہ ضرور ملی ہے لیکن اتر ہی امریکہ میں واسطہوں میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے ڈرکس کی بڑھتی لت کو نہ کیول روکنا بلکہ جڑ سے ختم کرنا